الحمدللہ آج بارہ اپریل دوہزار بیس کی سنڈے والی قرآن کلاس نمبر ٹونٹی فور کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر ون ففٹی ایٹ سے سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک صفہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ دو پہاڑیاں آج بھی مکہ کے اندر موجود ہیں اور حج اور عمرے کے دوران جب بھی صحیح کی جاتی ہے تو صفہ مروہ کے درمیان ساتھ چکر کاٹے جاتے ہیں یعنی آپ صفہ سے سٹارٹ کر کے مروہ تک آتے ہیں تو وہ ایک بنتا ہے پھر مروہ سے واپس صفہ آتے ہیں تو دوسرا اس طریقے سے ساتھ بن جاتے ہیں اور مشرقین عرب کے ہاں چونکہ جو ابراہیمی طریقہ تھا حج کا وہ ٹوٹی پھوٹی فارم میں موجود تھا تو وہ بھی صفہ مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے جب بعد میں لوگ مسلمان ہوئے اور اسی طریقے سے انسار مدینہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے کہ وہ صفہ مروہ اس وقت بتوں کی نشانیاں بھی بنی ہوئی تھی تو ان کے دل میں یہ قلق تھا کہ شاید یہ صرف پیورلی مشرقین عرب کی رسومات ہیں ان کا آسمانی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ان کا وسوسہ سیٹل کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی مشرقین عرب کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہی غلط ہے بلکہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ سی بخاری کے اندر تو اتنی تفصیل سے نہیں ملتا لیکن اگر آپ تورات دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ جو سیدہ حاجر تھی یہ حاجرہ لفظ غلط ہے یہ لفظ ہے حاجر سیدنا عبرہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی جن سے اسمائیل علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے یعنی اپنے بچے کے غم کے اندر صفہ سے لے کے مروہ تک ان کے لئے پانی جب تلاش کیا اور کئی ایک چکر کاٹے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تو اسی کو زمزم کہا گیا زمزم کا لفظ استعمال کیا سیدنا حاجر سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ نہا و سلام اللہ علیہ نے اس کا مطلب ہے یعنی روک جا ٹھہر جا تو ان کی اس یاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی حصہ بنا دیا عمر اور حاج کا صفہ مروہ کی سعی کرنے کو چونکہ جب اس وقت صفہ مروہ تھا تو یہ دو پہاڑیاں تھیں تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا ایک سے دوسری پہ چڑھنے کے لئے اترتے ہوئے آپ کو خود بخود سپیڈ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ اترائی کی طرف آتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وادی جو ہے وہ فل اپ ہونی شروع ہی الٹی میٹلی پھر وہ اس وقت تو لیول پہ آ چکی ہے لیکن پھر بھی صفہ اور مروہ کی جو وہ پہاڑیاں ہیں وہ چٹیل چٹانوں والے پہاڑ اس کے کچھ حصے ابھی تک پریزرف ہیں اس کے اوپر انہوں نے بقاعدہ جو ہے وہ ایک کیمیکل لگا کے اسے پریزرف کیا ہوا ہے تو وہ ابھی بھی نظر آتے ہیں بارل وہ چونکہ اترائی تھی تو اس دوران سیدہ حاجر جو ہیں وہ تیزی سے وہاں سے گزری اترائی سے دے تیزی سے گزرا جاتا ہے تو نویل اسلام نے اس سنت کو پھر جاری فرمایا کہ آپ علیہ السلام بھی صفہ مروہ کے دوران اس جگہ پہ جب پہنچتے تھے تو وہ تیزی سے دوڑتے تھے لیکن وہ مسند امام شافی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کا کول کہ یہ جو صفہ مروہ کی جو صحیح میں دوڑنا ہے اور اسی طریقے سے توافع کعبہ کے دوران رمل کرنا ہے یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتیں یہ کام نہیں کریں گے مردوں کے لیے یہ سنت ہے تو وہ صفہ مروہ کے اندر جو صحیح کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کیونکہ اس کو ہمارے ایک پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نسبت ہے اس لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سیمبلز آف گارڈ شاعر اللہ میں سے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعْتَ مَرَا تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَبْتَوَّفَ بِهِمَا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس کے دوران چکر کاٹے یعنی وہ جو ان کے دماغ میں ایک بات تھی نیو مسلمز کے کہ شاید یہ مشرقین عرب کی رسم ہے وہ ختم کی گئی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں اللہ کی شاعر میں سے ہے اگر انہوں نے وہاں پر بت نسب کر دیئے تھے وہ تو بیت اللہ میں بھی انہوں نے تین سو ساٹھ بت نسب کیے ہوئے تھے سی بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر خود مبارک چھری کے ذریعے اس کو گرایا اور آپ الاسلام وہ آیت پڑھتے جاتے تھے وَجَالْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ قُلْ جَالْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوكَ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے تو بیت اللہ کے اندر بھی بوت رکھے ہوئے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ کی عظمت ختم ہو گئی ہے بلکہ ان چیزوں سے صفایہ کروایا گیا حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر سیدنا ابراہیم اور اسمائیل عرہم السلام کی تصویریں بھی تھی نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں حتیٰ کہ مسند آمد میں آتا ہے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی مولا علی کو نبی الاسلام نے یعنی سوار کر کے اپنے کندوں پہ تو بھیجا اور بوتوں کو توڑنے کے لیے اور خانہ کعبہ کا چونکہ دروازہ بھی اونچا تھا تو وہ عام آدمی تو اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتا تھا اس لیے وہاں پہ کوئی سیڑھی وغیرہ لگانی پڑتی تھی تو آپ الاسلام خود بھی اندر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے ان بوتوں کو توڑا تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صفہ مروعہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرے پہ آئے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی صحیح کرے وہاں پہ تواف کرے لیکن یہ تواف خانہ کعبہ والا تواف نہیں ہوتا خانہ کعبہ کا جو تواف ہے وہ سات کے سات چکر قبلے کے گرد کاٹے جاتے ہیں اور چکر کا آغاز جو ہے وہ حجرِ اسود والے کارنر سے کیا جاتا ہے اور اسی پہ اختتام ہوتا ہے لیکن صفہ مروعہ میں سات چکر اس طرح نہیں یہ ساڑھے تین ہی بنتے ہیں صفہ سے مروعہ ایک مروعہ سے صفہ دو پھر صفہ سے مروعہ تین اور پھر مروعہ سے صفہ چار اس طریقے سے یہ آلماس ساڑھے تین چکر بنتے ہیں لیکن اس کی لیندھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے تواف سے زیادہ ہی بن جاتی ہے اگر آپ مطاف کے اندر تواف کر رہے ہیں کیونکہ یہ اچھا خاصہ ہے آپ سمجھ لیں پونہ کلومیٹر بن ہی جاتا ہے لیکن انہوں نے اس کو چکر کی فارم میں اس طرح کیا ہوا ہے کہ جانے اور آنے کا راستہ الگ کیا ہوا ہے تاکہ وہ آپس میں کوئی ہرڈل بھی نہ ہو اب تو ماشاءاللہ ائر کنڈیشن ہے حالانکہ ابھی بھی کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے آسے چالیس پچاس سال پہلے حاج کیا تو وہ بقیدہ چھتریاں لے کے صفہ مروعہ کی صحیح کرنی پڑتی تھی اب تو وہ ٹرپل سٹوری بن چکا ہے وہ ہے اور وائٹ ماربل ہے اور فل ائر کنڈیشن ہے وہ تو اتنا مدہ ہے اب تو حاج جو ہے وہ عمرہ تو بہت آسان ہو چکا ہے اس حوالے سے اچھا اس آیت کے کونٹیکسٹ میں سعی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک تابعی آتا ہے سعید آئیشہ کے پاس اور آکے کہتا ہے کہ یہ جو صفہ مروعہ کی صحیح ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے مجھے تو یہی لگا ہے قرآن پڑھنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی حرج نہیں اگر تم صفہ اور مروعہ کی صحیح کر لو تو امہ آئیشہ نے کہا کہ تم نے یہ ریزلٹ کیوں نکالا انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں کر لو تو اس کے مطلب ہے نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں تو انہوں نے کہا یہ حرج نہیں کرنے میں اس سے اللہ تعالیٰ نے اڈریس کیا ہے ان نیو مسلمز کو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مشرقین عرب کی نشانی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کرو اور پھر امہ آئیشہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا نا کہ یہ obligatory نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انہیں صحابہ اکرام نبی الاسلام سے first hand knowledge حاصل کرتے تھے اور قرآن پاک کی آیاد کو وہ من ون اس طریقے سے سمجھا دیتے تھے تابعین تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہے تو یہ قرآن و سنت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کے اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو پھر آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے اگر آپ اس کو اپنے اعتبار سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے یہ تو تابع کی بات ہے کہ انہوں نے غلط فارم لیا ہے اس کا ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے بخاری مسلم دونوں میں صورت البکرہ کی آید نمبر ون ایٹی فائیو آن ورڈ جو رمضان کا ذکر ہے جس میں کہ جب تک سفید دورہ کالے سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو تو انہوں نے تکیہ کے نیچے سفید اور کالے رنگ کے دو دھاگے رکھ لیے ہوئے تھے اور وہ اندھیرے میں چیک کرتے رہتے تھے جب تک وہ دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا تھا اس وقت تک سہری کرتے تھے نبی علیہ السلام کے تک یہ جب بات پہنچی تو آپ علیہ السلام فرمایا ہے کہ تیرہ تکیہ تو بہت بڑا ہے بھی بعض اوقات قرآن و سنت کی طالبات سے کچھ باتوں میں دوسرا مطلب بھی سمجھ لیتے تھے کیونکہ بعض چیزیں ظاہری الفاظ کے ساتھ ہوتی تھی بعض جو ہے محاورہ تن ہوتی تھی لیکن یہ کہیں نہیں قرآن و سنت میں آتا ہے کہ نہ کوئی بات ترجمے میں بیٹھ رہی ہو نہ محاورے میں کوئی گلوچ کوئی اور ہی نکال لی جائے یہ کام کہیں بھی نہیں ہوتا کیونکہ اہل تصوف کا یہ کہنا ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا باطنی الفاظ کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر جو چھپے میں ہیں اور ان کے باطنی الفاظ بلکل اس کے اُلٹ ہوتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی مثالیں اُلٹ نہیں نکل رہی دو فارمز بنتی تھی ان میں سے ایک آگئی یعنی کہا جائے کہ سفید اور کالے دورے کو الگ کرو تو ظاہر ہے کہ ایک دورہ یہ ہو سکتا تھا کہ دو دھاگے ہوتے ہیں سفید اور کالے اور دوسرے اسمان کے یہ تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی اور ہی ارزلڈ نکال لیا انہوں نے کہ سورج جو ہے وہ جب نصف نہار تک پہنچ جائے اس وقت تک کھاتے بھی تیر ہو یہ تو ارزلڈ نہیں نکلتا اس میں سے سوفیازی کی سب کے ارزلڈ نکالتے ہیں بابوں کو پکارنا بھی نکال لیتے ہیں بلکل اپوزٹ ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر اس سے آبی نے ارزلڈ نکالا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر صفا و بھروا کی صحیح کر لو تو یہ ارزلڈ بھی بن سکتا تھا کہ اللہ طرف مارا ہے کہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے تو امپلائیڈ ہے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی یہ ارزلڈ نکال لے کہ صفا و بھروا کی صحیح کرنا حرام ہے یہ تو ارزلڈ نہیں نکلے گا دونوں طرف نکلاتا ہے اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں لیکن سیدہ آیشہ نے کہا یہ حرج سے مراد وہ والا حرج تھا یہ کرنا ضروری ہے تو یہ معنی بھی بن سکتا تھا یہ لوگ بالکل اپوزٹ مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں باطنی الفاظ ہوتے ہیں قرآن و سنت میں نبی الاسلام نے جو صحابہ اکرام کے ذریعے تعلیمات امت تک پہنچائی ہیں اگر کہیں پہ کنفلکٹ آئے گا تو ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھا جائے گا نہ کہ بزرگ بابوں کے اب اگر کوئی کہہ گئی صحابہ اکرام کا ہم نے فارم نہیں دیکھنا ہم نے اپنے بزرگوں کا اپنے علماء کا اپنے پیروں کا اپنے صوفیاء کا اپنے مفسرین کا اپنے جو ہے وہ آئمہ کا دیکھنا ہے اور نبی الاسلام کو صحابہ کو اور اہل بیعت کو چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جن کے پاس فرس ٹینڈ نالج تھا وہ تو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے پھر ہم بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہے نا کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور صحابہ کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اہل بیعت کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا اپنے ہی ایک جہاں اور ہے وکری اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہوگی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کے فہم کے ساتھ ہم نے کتاب السنت کو لے کے چلنا ہے ومن تطوع خیرا اور جو کوئی خوشی سے نیکی کماتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے علم والا ہے یعنی صفہ مروہ کی صحیح کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے